یومِ عرفہ کا روزہ کس دن رکھا جائے گا جس دن یومِ عرفہ ہوگا حدیث میں دو باتیں آئیں کہیں یومِ عرفہ کا لفظ آیا ہے اور کہیں نوزِ الحجہ کا بھی لفظ ہے نوزِ الحجہ یہ آج کل جو سعودی عرب سے پڑھ لکھ کر جو لوگ آ رہے ہیں وہ اس طرح کے نئے نئے مسئلے بہت نکالتے ہیں کہ وہ جس دن سعودی عرب والے جو عرفہ حاجیوں کا جو وہاں ہوتا ہے عرفات میں جو ہوتے ہیں وہ اسی دن یہاں روزہ رکھتے ہیں اسی دن یہاں روزہ رکھتے ہیں یہ غلط ہے آپ نوزِ الحج کو روزہ رکھتے ہیں ہوتا وہ نوزِ الحج ہے لیکن آپ اپنی تاریخ اس لیے کہ یہ بھی تو ہے نا کہ عرفہ کے دن حاجی جب عرفات سے گزرتا ہے تو اگلے دن دس تاریخ کو وہ قربانی کرتا ہے آپ روزہ تو رکھیں اسی دن قربانی کریں دو دن بعد یہ تو تکنی نہ بڑھتے ہیں پھر وہ چاند اگر آپ نے سعودیہ کا ماننا ہے تو پھر سارا حساب اسی طرح کریں پھر لیلت القدر بھی اسی حساب سے مانائیں قربانی بھی اسی حساب سے کریں ہر چیز اسی حساب سے کریں ایسا نہیں ہے لیکن لے بالا دن رویتیں ہر شہر کی رویت الگ ہے آپ اپنے چاند کا حساب رکھیں گے اور وہ اپنے چاند کے حساب قرآن مجید